مولانا فضل الرحمن کراچی سے اپنی اتجاجی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں کراچی کی انتظامیہ اور سندھ حکومت نے انہیں آخری اطلاعات تک کسی بھی قسم کی ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی مولانا فضل الرحمن آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد سے جارہانہ لبولہجہ اپنائے ہوئے ہیں سمجھنے والے مسلسل سمجھنے سے کاسر چلے آ رہے ہیں کہ ان کا حدف تنقید کون ہے الیکشن کمیشن یا وفاقی حکومت مولانا کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن خریدا اور بیچا گیا ہے اگر وفاقی حکومت خرید کر بنی ہے تو ان کا سیاسی میدان تو پی ٹی آئی نے مارا ہے یعنی انہیں شکست پنجاب اور سندھ اور وفاق میں نہیں بلکہ کے پی کے میں ہوئی ہے اگر ایسا ہی ہے جو کہ ہے تو پھر ان کی جنجلاہت وفاق اور اپنے سابق سیاسی حلیفوں پر کیوں ہے جواب سادہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت کے خلاف ان کی جدوجہد کا مول نہیں پڑ سکا اور یہاں طاقت کے اس کھیل میں سیاسی شعبدہ بازیوں کی سوداگری قدر و قیمت کوئی سیاسی جماعت نہیں کرتی رانا صلی اللہ کل ہی مزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور بنے ہیں وہ مولانا کی جنجلاہت میں پشیدہ نکتے کو سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرمان سے بات ہوتی رہی ہے اور ہوگی مولانا کی سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں گے ان کے مار سے سختی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں معاملے کو خوش اسروبی سے تیع کریں گے مولانا فضل الرمان صاحب کیا چاہ رہے ہیں سر آپ کو کیا سمجھ آتی ہے رانا صاحب نے کہا ہے ان سے کوئی سختی نہیں کریں گے یہ کیوں سختی کریں گے مطلب یہ کہ مولانا تو ان کے ساتھ تو ان کی کوئی ایسی نہیں ہے تعلقات ان کے تو بہت اچھے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے گورنر جو ہیں کے پی کے حاجی غلام علی وہ ابھی تک گورنر ہے بدستور موجود ہے انہیں نہیں چھیڑا گیا لیکن چھیڑا بھی نہیں چاہے گا میری اطلاعات یہ ہیں کہ مشکل ہے کہ انہیں چھیڑا جائے اور یعنی یہ ایک دو چیزیں ایک دو کارز جو ہیں وہ مسلم ریق نون نے خاص اور پر یہ رکھے ہوئے ہیں جس سے مولانا کو ایک جو ہے وہ رام کیا جا سکے اس میں ایک کشمیر کمیٹی بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم انہیں کسی اچھے وقت پر آفر کریں گے ٹھیک تو مولانا وہاں پر رہے بھی ہیں کشمیر کمیٹی اچھا مولانا کا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ مولانا کا حدف جو ہے وہ حکومت ہے نہیں وہ خود بھی کہتے ہیں کل انہوں نے لاہور میں خطاب ہی کیا انہوں نے کہا کہ یہ حکومت تو بہت ویسی کمزور ہے اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں یہ بڑا طریقہ ہے یہ حکومت سے نہیں حکومت سے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی تحریک کو اپنے توپوں کا رخ الگ کرنے کا یا حکومت کو ایک فیور دینے کا ایک بڑا طریقہ ہے کہ نہیں بھی یہ تو کمزور ہے اسے تو میں نے ہمیں کہنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں سو ان کا اصل جو ہے ٹارگٹ جو ہے یا ان کا جو مخاطب ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ٹھیک مولانا کی توقعات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوئی مولانا صدر پاکستان بننا چاہتے تھے اور صدر پاکستان کا ان کا جو تھا خواب جو تھا وہ پورا نہیں ہو سکا گرداری صاحب وہاں جا بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا چاہتے تھے کہ انہیں بلوچستان کی کم از کم حکومت جو ہے وہ انہیں ملتی ٹھیک اچھا کی پی کے کے اندر فرق بہت بڑا تھا کی پی کے کی حکومت کے بھی ظاہر ہے کہ وہ اس کے رہے ہیں وہ متحدہ مجلس عمل کی جب حکومت بنی تھی تو وہ حکومت بھی انہیں کی ہوئی ہے تو ان کا یہ بھی تھا کہ وہاں پر لیکن کی پی کے کے اندر جیسے میں نے کہا کہ فرق بہت زیادہ وہاں پر انہیں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑی تھے وہ تو خود اپنی سیٹ بھی ہار گئے لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ بلوچستان میں انہیں کو رول ملتا وہاں پر ان کی سیٹیں بھی دس کیارہ سیٹیں تھیں بڑی عجیب سی بات ہے جی کہ وہ داندلی ہوگی داندلی ہوگی تو جہاں پر داندلی ہوئی ہے وہاں پر تو حکومت ان کی ہے جو خود داندلی کا الزام لگا رہے ہیں بلکل بلکل وہ ان کی حکومت ہے وہاں پر اچھا یہ ایک دو چیزیں ہیں یہ مولانا کے یہ گریوینسز ہیں اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا آئندہ جو سیٹ اپ ہے یہ جب ان کی حکومت بنی تھی سولہ ماہ کی حکومت وہ اس وقت ہی مولانا کا اور ان کے ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ مولانا کا اگلے جو سینیریو ہے اس کے اندر بھی بڑا زبدست کردار ہوگا اور مولانا اس کے ساتھ چلے بھی اسی شرط پر تھے جو ان کے پارٹی کے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسی شرط پر چلے تھے کہ مولانا جو ہے ایک اچھی انہیں جو ہے وہ پیکج بھی لے گا لیکن یہ جو صدارت والا جو خاص طور پر معاملہ ہے یہاں پر آ کر مولانا کافی ہرٹ ہے دل جوئی کیسے ہو سکتی ہے دل جوئی اب اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی ان کا ٹارگٹ تو وہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہی وہ کہتے ہیں کہ وہی سے ہوا ہے اب یہی باتیں ہیں نا جو آرمی چیف نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں صرف وہ ایک پی ٹی آئی والے ہی نہیں ہیں نا اب مولانا نے بھی ایک محاذ کھولی ہے وہ بھی ادھر ہی موں کر کے بول رہے ہیں اور آج ان کا جلسہ بھی ہوا ہے جیسے کراچی کے اندر آپ جس کی بات کریں اچھے یہ جلسہ ہے یہ کوئی مارچ نہیں ہے مارچ کا نام دیا گیا ہے ریلی کا نام دیا گیا ہے یہ ایک جلسہ ہے اور اس سے پہلے پشین میں بھی ایک جلسہ ہو چکا ہے درانے کی کوشش ہے یہ آج کا صرف آج آغاز نہیں ہے یہ ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ حکومت بھی انہیں جو حکومت ہے حکومت اس کی مشکلوں میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خوف زدہ اس وجہ سے نہ ہو کہ یہ کہیں پی ٹی آئی کی گاڑی میں سوار نہ ہو جائیں دیکھیں مولانا کے پاس جو ہے نا آپشن عمران صاحب وہ پی ٹی آئی کا آپشن نہیں ہے اور اگر ہوگے تو پھر سر نہیں ہے میری دان اس میں آج کے دن تک پی ٹی آئی کا آپشن ان کے پاس نہیں ہے انہیں معلوم ہے آخری پتہ اچھا میرا دل نہیں مانتا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے کبھی بھی نہیں مثلا پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر مجھے یہ بتائیں نا انہیں کیا ملے گا کیا پی ٹی آئی انہیں کے پی کے اندر سپیس دے گی کچھ نہیں ملتا ہے اس طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یعنی جو ہمارا خیال ہے یا پھر حکومت کی طرف سے ان کو پراپر اس طرح سے وہ تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے ہی دیا جا سکتا بلکل آخری تشکل لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مولانا کے لیے وہاں پر کوئی اچھے جذبات ہے یا ان کے لیے کوئی ایسا ویلکمگ محول نہیں ہے یہ مولانا کو بھی اچھے طرح سے پتا ہے اور یہ آپ ایک دور میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی کٹھے ہوئے تھے یہ اس سے کہیں بڑھ کر ایک متزاد سمتوں میں کھڑے ہیں دیکھیں ان کی جو کانسٹوینسی ہے وہ بھی سیم ہیں کپک ہی مین دونوں کا ایک ہلکہ انتخاب ہے اور دوسرا بلوچسان ہے اب مولانا کو تو اتنا سپیس نہیں ملا کپک کے اندر اور انہیں مجبوراً بلوچسان سے بھی الیکشن لڑکی آنا پڑا ہے بلوچسان کی دو سیٹوں سے یعنی الیکشن لڑا ہے تقریریں ان کی ویسے بڑی انقلاب بھی ہیں جو گفتگو وہ کرتے ہیں بڑی انقلاب بھی ہیں لیکن ان کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو پریشر بیلڈ اپ کر رہے ہیں اس کا فائدہ حکومت ضرور ہے عالمی معالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے مشن نے اپنی آمد سے قبل بجٹ اہداف مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزارت خزانہ کے مطابق نئے کرز پروگرام پر مذاکرات سے پہلے وزارتوں کو اہداف مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور تمام اہداف مکمل ہونے پر تفصیل آئی ایم ایف وفد کو دی جائے گی ذرائع کے مطابق کرز ادائیگی کرز ادائیگیوں دفاعی بجٹ اور ٹیکس وصولیوں کا حدف تیہ کیا جائے گا ترقیاتی اور جاری بجٹ کا حدف بھی تیہ ہونا باقی ہے اور وہ بھی کیا جائے گا جبکہ وزارت خزانہ نے بجٹ بدانے کا کام شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے ہم نے تکلیف دی ہے آج ڈاکٹر شاہد حسن صاحب کو سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظلفکار میتو صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پروگرام مکمل ہو گیا سو ہو گیا اب یہ جو آنے والا پروگرام جو ہم درخواست کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہمیں ایک نیا پروگرام دیا جائے غالباً چھے سے آٹھ ڈالر کا تو اس کے لیے کون کون سے پاپٹ بیلنے پڑیں گے کیا کرنا پڑے گا بہت شکریہ آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم اگلے پروگرام میں جا رہے ہیں وہ پاکستان کا چوبیس ماں پروگرام ہوگا پروگرام ہوگا نائنٹین سکسی فائل سے اب تک ٹھیک ہے جی جو کچھ اس کا نتیجہ ہوگا وہی ہوگا جو اس سے پہلے کے تئیس پروگراموں میں تھا لیکن اس وقت صورتحال بلکل مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری معیشت پوری تباہ و برباد ہے اور عالمی سطح میں بھی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو امریکہ کا رویہ بھی بدل چکا ہے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس کے تحت اگر ہم قردہ لیتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے اتنی زبردست تباہی کا نسخہ ہوگا کہ ہمارے لیے بڑے خطرات اور چیلنجز بڑھیں گے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھئے اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی رکھی ہے اور آئی ایم ایف نے اس کی تاریخ کی ہے اس میں صورتحال یہ ہے میں اگر آپ کو آدھا تو شمار بتاؤں کہ وہ کیوں تاریخ کر رہا ہے کہ مئی دوہزار بائیس میں پاکستان کا جو دسکاؤنٹ ریٹ تھا اسٹیٹ بینک کا وہ ساڑھے بارہ فیصد تھا اور ہمارا افرات زرد جو تھا وہ تھا تہرہ اشاریہ آٹھ فیصد یعنی معمولی زیادہ تھا ہمارا افرات زرد ڈسکاؤنٹ ریٹ سے مگر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ نہیں ہمیں تو انفلیشن کو اور کم کرنا ہے تو انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانا شروع کیا اب جو کو آدھا دو شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ مئی دوہیس میں یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ساڑھے بارہ فیصد تھا وہ بڑھ کے اکیس فیصد پر آ گیا اور ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہم جو انفلیشن ہم کم کرنے جا رہے تھے وہ تہرہ اشاریہ آٹھ فیصد سے بڑھ کے آٹیس فیصد آ گیا یعنی تقریباً سترہ فیصد منفی یہ جو ہے یہ تو ایکسپلائٹیشن کے ذریعے میں آتا ہے جو ہمارے کانسٹویشن کے بھی خلاف ہے لیکن اس کے باوجود اسٹیٹ بینک اس نے آٹھ بہینے سے بائیس فیصد رکھا ہے اور جو ہے ہمارا آئے میں اس کی تعریف کر رہا ہے لیکن اس کی تباہیی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹیکس ریونیوز ہیں جو بھی وفاق کے نیٹ فیگر میں بتا رہا ہوں اس کے مقابل میں سود جو ہم دے رہی ہے ملکی قرضوں پر وہ زیادہ ہے ٹھیک تو اگر آپ وفاقی نیٹ ٹیکسز سے صرف سود بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر مورا ملک کیسے چلے گا تو یہ نسخہ تو تباہی کا ہے دوسری بات یہ تھی کہ ایف بی آر جو بھی ٹیکس کلیک کرتا ہے کوئی نو ہزار چار سو پندرہ روپے کا حدف ہے جو عوام دے رہے ہیں اس کا تقریباً اسی فیصد بینکوں کو دیا جاتا ہے جو بینکوں سے قرضے لیے ہیں یہ تہاشہ بینکوں سے قرضے لیے ہیں تو اس پر بائیس پرچنٹ سے آپ شرح سود رکھ کے دے رہے ہیں تو یہ تو تباہی کا نسخہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں آئینس سے قرضت اور عالت میں لینا ہے لیکن ہمیں اس کو یہ کرنا ہے کہ اپنی یہ حکمت عملی بنانے پڑے گی وہ حکمت عملی جو ہے جو ہمارا بجٹ آنے والا ہے جون میں وفاق کے اور طوبوں کے اس کے تحت ہی وہ حکمت عملی کے بعد وہ بجٹ بنایا جائیں اس میں اتنی اصلاحات کی جائیں کہ آئینس کی شرائب بھی پوری ہو جائیں اور ہماری معیشت بہتری کے درف جائیں اور اس پروگرام کو آخری پروگرام بنائیں آئی ایم ایف کے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تین سال کے بجائے دو سال میں اس پروگرام سے باہر آ جائیں اگر یہ نہیں کرتے تقریبا میں کہوں گا کہ خدا نخواستہ یہ خودکشی کے مترادف ہوگا کیونکہ اب یہ صورتحال اسی طبائی ہو گئی ہے کہ ہم آئی ایف اور پاکستان اب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے آخری بات سادہ الفاظ میں جو ہمارے سننے والے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو سمجھ آ سکے کہ وہ حکمت عملی موٹی موٹی کیا ہو سکتی ہے کہ عوام بھی بچ جائیں آئی ایم ایف کی بھی شرائط پوری ہو جائیں اور پاکستان بھی جو ہے اس کی اکانومی چل پڑے جی وہ بڑا یہ عام بات ہے تو اس کے لیے ہمارا جو ایس ای ایس ای ہے اس کو ایک میٹنگ بلا کے جو سیاستی بڑی پارٹیاں ہیں ان کو میٹنگ میں بلانا پڑے گا اور ان کو کہا جی آپ کا جو منشور ہے جس کے تحت آپ الیکشن لڑتے رہے ہیں وہ اور آئین پاکستان کی جو متعلقہ ریکوائرمنٹس ہیں اس کی روشنی میں ہم پانچ باتیں کرنا چاہتے ہیں نمبر ایک کہ اب یہ دس لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ جس کسی کی بھی آمدنی ہے پاکستان میں اس نے ٹیکس دینا ہے اور حکومت میں وصول کرنا ہے کسی کو چھوٹ نہیں ملے گی دس لاکھ روپے سالانہ سے کم پر چھوٹ ٹیکس ماف ہے لیکن اس سے اوپر ہر آدمی کو دینا ہے کوئی چھوٹ نہیں ہوگی اس میں نمبر ایک یہ انکم ٹیکسی بات کیا جو ہے ساترہ اٹھارہ فیتر ہے وہ نہیں چل سکتا اس کو ہمیں ساڑھے ساتھ فیتر لانا پڑے گا اور پیٹرولیم لیوی بھتہ جسے میں کہتا ہوں اس کو سفر کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری کاؤسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ ہماری سنتیں نہیں چل رہی ہماری برامدات نہیں ہو رہی اور ہماری مہنگائی بڑھ رہی ہے تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ بجٹ میں یہ رگ بھی آ جائے تو یہ تو اس کی شرائط سے زیادہ ہے آئی ایم ایف کی لیکن پھر وہ یہ حملی کہہ سکتا کہ آپ بجلی کے نخ بڑھائیں گیس کے نخ بڑھائیں گیس سے بڑھائیں ہمیں اپنی حکمت اعملی جس میں ان کی شرائط یہ پہلی ہوگی دوسرے کے ہیں انکم ٹیکس آرڈینیس ایف سو گیارہ چار ہے جس کے تحت پریکٹیکلی کالا دھن سفید ہوتا ہے اور حکومت کو ایک پیسہ بھی نہیں ملتا اس کو ہمیں منصوب کرنا پڑے گا بلکل اور تیسری بات یہ تھی کہ جو ہمارے دیکھا ہم نے ایف ڈی آئی جو ہے جب سے بنی ہے ایس آئی ایس آئی وہ بھی گر گیا ہے اور تصفیلات بھی فروری تک گری ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوسٹ آف پروڈکشن بڑھانے دیے وہ تو آپ نے سود بیدا کر دی ہے تو لوگ کیوں ٹیکس دیں گے پھر تو جب اس طریقے سے آپ منصفانہ کریں گے تو تمام پارٹیوں نے یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ سات پرسنٹ آف جی ڈی پی ہمیں تعلیم پر خرچ کرنا ہے مثال کے طور پر اب چھبیس ملین بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں آئین یہ کہتا ہے کہ پچیس الیف یہ سولہ سال تک کہ ہر بچے کو اسکول جانا ہے حکومتیں واحدہ کرتے رہیں پہلے دوہزار پندرہ دوہزار 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 انتیس اب تو یہ دوہزار اسی تک بھی ہمارے بچے اسکول لی جائیں گے نہ علاج مالجہ ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف ہم ٹیکس چوری روکیں اور تیسرے یہ کہ شاہنہ اخراجات میں کم سے کم پچیس سیچت کبھی کریں اور ریمیٹنسز کے بدے برامدات کو فوکس کریں اور طوانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے جو ہو چکی ہے بہت ٹھیک ہوگا سر بہت زبردست نکاہت آپ نے نکاہت آپ نے بتایا بہت شکریہ ڈاؤٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا